سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش احزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز کورونا وارس مزید چوبون زندگیاں نکل گیا گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران تین ہزار ایک سو تیرہ نئے مریضوں کی تشقیص ہوئی پاکستان تاجک افواج کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتا ہے چیئرمن جان چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سمیت دیگر اعلی سیاسی عسکری قیادت سے ملقاتے کی ایشیای ترکیاتی بینگ نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کرزے کی منظوری دے دی کرزے کی یہ رقم پاکستان میں میکرو ایکنومک استقام کے لیے استعمال ہوگی عمران خان کو یقین تھا نواز شریف نہیں بچیں گے خوف کے مارے باہر بھیجا مریم نواز کہتی ہیں حالات بہت خراب ہیں حکومت مزید نہیں چل سکتی پی ڈی ایم کے ہمراہ یوم تاسیس منانے سے کوئی نہیں روک سکتا بلاور بھٹو زرداری کہتے ہیں کٹ پتلیاں جیالوں سے خوف زدہ ہیں جو کرنا ہے کر لیں کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پر فیملی لاؤ، ریل اسٹیٹ، ویلز اور کسی بھی طرح کے ایفی ڈیویٹ جب پیرا لیگل پرابلمز کے لیے لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بالکل فری ہے کال لائر شکھا شاردہ 905-956-6699 کرونا وارث سے چون افراد جام بہاق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد ساتھ ہزار آٹھ سو ستانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد 3,89,311 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,113 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,17,160 سندھ میں 1,68,783 خیبر پختونخواہ میں 4,281 بلوچستان میں 17,008 گلگت بلتستان میں 4,598 اسلام آباد میں 28,980 جبکہ آزاد کشمیر میں 6,501 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 53,86,916 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,214 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 3,35,881 مریض سہدیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,112 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 54 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,897 ہو گئی پنجاب میں 2,945 سن میں 2,885 خیبر پختونخواہ میں 1,346 اسلام آباد میں 305 بلوچستان میں 165 گلگت بلتستان میں 96 اور آزاد کشمیر میں 155 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا ہے کہ پاکستان تاجک افواش کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتا ہے تاجک عادت نے پاکستانی مسلح فاش کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی افواش کی قربانیاں قابل قدر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سمیت دیگر آلہ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں جن میں سیکیورٹی تعاون دو طرف آفواش کے معبین تعلقات کو وسط دینے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تاجکستان کے سرکاری دورے پر ہیں جہاں انہوں نے دو شمبے میں تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کی جس میں انصداد دہشتگردی سیکیورٹی تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا تاجک وزیر دفاع وزیر داخلہ اور تاجک اسٹیٹ کمیٹی برائے قومی سلامتی کے چیئرمن سے ملاقاتیں کی جن میں دو طرف افواج کے مابین تعاون تعلقات میں وسط کے لئے عملی اقدامات پر زور دیا گیا ملاقاتوں میں اگوانستان کے تناظر میں خطے کے ماحول کا بھی جائزہ لیا گیا چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے کہا کہ پاکستان تاجک افواج کے ساتھ تعلقات کو مزید وسط دینا چاہتا ہے تاجک قیادت نے پاکستانی مسلحہ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سرحتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی افواج کے قربانیاں قابل قدر ہیں قبل ازنی تاجک وزارت دفاع پہنچنے پر جرنل ندیم رضا کا پروکار استقبال کیا گیا تاجک مسلحہ افواج کے چاکو چوبن دستے نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا ایشیای ترکیاتی بینگ نے پاکستان کے لئے تیس کروڑ ڈالر کرزے کی منظوری دیتی ہے کرزے کی یہ رقم پاکستان میں میکرو اکنومک استقام کے لئے استعمال ہوگی ایشیای ترکیاتی بینگ نے پاکستان کے لئے تیس کروڑ ڈالر کرزے کی منظوری دیتی ہے کرزے کی یہ رقم پاکستان میں میکرو اکنومک استقام کے لئے استعمال ہوگی گزشتہ روز ایشیای ترکیاتی بینگ نے پاکستان کے لئے پچیس کروڑ ڈالر کی بھی منظوری دیتی اور یہ رقم کوویڈ نائنٹین وائرس سے نمٹنے کے لئے استعمال ہوگی جبکہ گزشتہ روز ہی ایشیای ترکیاتی بینگ سے پنجاب کے دو ازلام ترکیاتی منصوبوں کے مہائدے پر بھی دستخط ہوئے تھے مہائدے پر وزیراعظم نے دستخط کیے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کے معاونے خصوصی نوجوانان عثمان ڈار نے کہا کہ مہائدے کے تحت ساہی وال اور سیالکورٹ میں چالیس ارب روپے کے ترکیاتی کام ہوں گے سیالکورٹ میں پندرہ ارب روپے کی لاغت سے نکاسی آف، سینیٹیشن اور سالٹ ویسٹ منیجمنٹ سے مطالق منصوبیں مکمل ہوں گے اس کے علاوہ پارکس کا قیام اور شہر کی خلصورتی کے متعدد منصوبیں بھی مہائدے کا حصہ ہے واضح ہے کہ ایشیای ترکیاتی بینگ نے گزشتہ سال پاکستان کے لئے بجٹ میں مابنت کے طور پر اسی کروڑ ڈالر بطاق قرص فراہم کرنے کی منصوری دی تھی جس کی دوسرے قید تیس کروڑ ڈالر کی منصوری دی گئی ہے آداد و شمار کے مطابق اے ڈی بی کی جانب سے پاکستان کو اب تک روامالی سال کے دوران تقریباً ایک ارب ڈالر قرص فراہم کیا جا چکا ہے پاکستان مسلمی اگنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ نواز شریف سے وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جاتی عمرہ میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مسلمی اگنون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ نواز شریف سے وفاداری کی وجہ سے قید کاٹ رہے ہیں جس طرح ملک کے حالات ہو چکے ہیں اس میں حکومت کا جانا بنتا ہے میرا تجزیہ ہے حالات بہت خراب ہیں حکومت مزید نہیں چل سکتی مریم نواز کا کہنا تھا کہ گیس کا بہران آنے والا ہے بجڈی کے بل ایک ایک لاکھ آ رہے ہیں آج حکومت اسرائیل کی بات کر رہی ہے کشمیر کا مقدمہ آپ ہار چکے ہیں اب ججز بھی بول رہے ہیں وہ بھی حکومت سے تنگ ہیں اب تو لوگ عمران کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ انہیں بلیم کریں بلکہ وہ ان کے بڑوں کو الزام دیتے ہیں عمران خان نے اپنے سیلیکٹرز کی مٹی بھی پلیت کر دی ہے لیگی رہنما نے بتایا کہ جب میں جیل میں تھی تو مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا تھا مجھے تھرائٹ کا مسئلہ تھا جہاں مجھے عدویات بھی صحیح نہیں دی جاتی تھی میں جیل میں فنگس زدہ عدویات کھانے پر مجبور تھی نواز شریف کو میں نے ہی وطن واپس آنے سے منع کیا ہے چیئمن پاکستان پیپس پارٹی پی 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 کا کہنا ہے کہ تیس نومبر کو پی ڈی ایم کے حمراہ یوم تاسیس منانے سے پی پس پارٹی کو کوئی نہیں روک سکتا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیئمن پاکستان پی پس پارٹی کا کہنا ہے کہ تیس نومبر کو پی ڈی ایم کے حمراہ یوم تاسیس منانے سے پی پس پارٹی کو کوئی نہیں روک سکتا بلاور بھٹو کا کہنا ہے کہ حکومت نے ملتان میں جمہوری کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے انہوں نے ملتان میں گرفتار پی پس پارٹی کے کارکنان کی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کٹ پتنیا جیالوں سے خوف صدا ہے جو کرنا ہے کر لیں تیس نومبر کو پی ڈی ایم کے حمراہ یوم تاسیس منانے سے پی پس پارٹی کو کوئی نہیں روک سکتا دوسری جانے ملتان میں اپوزیشن کی تحریک پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے جلسے سے پہلے قلعہ کہنا قاسم باغ کو درجنوں کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بات